اس کام کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں جو ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ تھا اور اس میں جو ہماری ٹیم تھی ڈاکٹر فوز یہاں موجود ہیں بہت اچھے چو آفیسز تھے ہم نے جو کچھ کیا باقی ملک نے اس کو پھر فالو کیا اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی ہم نے ڈیسیشن لیا تھا یہاں پر کہ جو بچے بورٹ کا ایگزیم دے رہے تھے ان کو ہم نے اگلی کلاس میں لے کے جانا تھا تو ہم نے ان کو کوئی پانچ پرسنٹ کا ایڈیسنل کوئی مارکس دیئے کہ جیتنا دیں گے جب اگلی کلاس میں جائے گا کچھ ہم نے رکھا تھا ایک فارمولا مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے تو اس کے کوئی دو تین مہینے بعد میں شفقت محمود صاحب کے ساتھ لندن جانا ہوا ہمیں اس میں کے پی کے جو تھے تو شفقت صاحب نے کہا کہ سعید ہم سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں میں نے کہا آپ سوچتے رہے ہیں تو کہتا ہے کب کیا آپ نے میں نے کہا دو تین مہینے ہو گئے ہم تو ڈیسیشن لے چکے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کر لیا اور ہمیں بتایا نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں بتایا کریں جو آپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں آپ سنتے نہیں تو وہ میں صرف مقصد یہ بتانے کا کہ جو سچویشن کووڈ میں ڈیولپ ہو گئی تھی اس میں بہت مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم کنٹینیو کریں اور اسی دوران میں ہمیں مختلف ہمارے ساتھ دوست آکے ملے جو پارٹنرز تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی اس میں اس میں جبران صاحب بھی تھے ان سے بھی کافی ہماری میٹنگز ہوئی اور انہوں نے ہمیں کاتری ہیلپ کی اس میں اور اس کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طور پر نہ صرف یہ کہ وہ کووڈ کے دوران تعلیمی نظام کو آگے بڑھا سکے بلکہ ایک چیز ہی ہو گئی کہ ہم نے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ بھی ڈاک کرنا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ایک کہتے ہیں جو ایک ایک ہمارے پر مصیبت آئی تھی کووڈ کی جہاں ہم نے اس میں سے بہت ساری چیزیں سیکھی سیکھی اسے لیکن ایک بنیادی چیزیں میں یہ سیکھی کہ اس قسم کے حالات میں ہم اپنی تعلیم کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں تو اس میں مائکروسافٹ اور جو ہمارے دیگر پارٹنرس تھے جو گروپس تھے انہوں نے ہمیں مدد کی اور اس کے ہمیں شکریہ دک کرنا چاہتا ہوں اور اسی دوران میں ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ کراچی یا جو ہمارے شہر ہیں سوبہ سنگھ کے وہاں تو ہمیں بہت ساری سہولیات تھی کہ ہم انٹرنیٹ کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے اور بہت سارے ایسے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں شاید ایبن اگر سرکاری اسکولوں میں بھی جاتے ہیں تو انہیں کچھ نو آؤ تھی کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے ٹوز ان کے لیے بنایا تھے وہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہ بہت سارے ریموٹ ایریاز تھے جہاں پر بچوں کے پاس نہ ہی یہ سہولتیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنی نالج تھی لیکن اس دوران میں ہم نے یہ موقع ملایا کہ ان علاقوں تک بھی ہم پہنچے اور ان بچوں اور وہاں کے جو تیچرز تھے ان کو بھی ہم نے یہ کچھ چیزیں سکھائیں اور اس کی بنا پر صوبہ سنگھ کے مختلف علاقوں میں آن لائن کلاسز کا جو کانسپ تا وہ شروع ہو گیا بچے گھر پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی تعلیم کنٹینیو کی ہم نے مختلف ایپس جو ہیں وہ انٹریڈیوز کرا دی تاکہ جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں وہ ان ایپس کے ذریعے جو ایڈیوکیشن تھی اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنا دیا جس میں مختلف جو ہمارے لیکچرز تھے وہ اپنی لیکچرز اپلوڈ کرتے تھے تمام سبجٹس کے اور گھر بیٹھے ہوئے جو سٹوئنٹس تھے مختلف کالیجز بے کلاسز کے وہ ان کو دیکھ لیتے تھے اور اس کی بنا پر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے تھے اس تمام سلسلے میں ہمارے صوبہ سندھ کے انتیس ڈسٹکٹس جو ہیں وہ اون لائن آگئے ہیں جو آفیس تری سکٹی فائی ان کا جو ایک سسٹم تھا اس کے طرح پھر چھ ہزار کے قریب ہم نے ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ بنا لیے ساتھ سو سے زیادہ سکول تھے جو نے انویل کر دیے یہ تری آفیس تری سیسٹھ ٹیکنلوجی کے ذریعے ستائیس ہزار سے زیادہ ٹیچر اور سات لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس تھے وہ اس سے بینفٹ لیا ان کو اور بڑی خوشی کے بات یہ ہوئی کہ جب ہمیں ایک گلوبلی ایک ریمیشن ملی جب ہماری ایک ٹیچر تھی سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی افشین راجپل صاحبہ تو اس کو ہائلائٹ کیا یا مایکروسوفٹ نے سکسیسفل ایڈپشن اگر مایکروسوفٹ ٹیم کے جو نہ رہا تھا پلانگوں کی مایکروسوفٹ کی مدد سے کیا تو ہم نے کووڈ کی وجہ سے بیسیکلی جو بنیادی طور پر اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کووڈٹ کو دیتا ہوں شاید ہم سے زیادہ اس میں اس کی کووڈٹ تھا جس نے ہمیں فورس کیا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ایڈپ کر رہے ہیں جو شاید نومل سیچویشن میں اگر ہم کرتے تو بہت سارے راستے میں مسائل بھی آتے رکومٹیں بھی آتی اور لوگ اس کو ایڈپ نہ کرتے لیکن کووڈٹ کی وجہ سے وہ چیزیں ہم نے شروع کی اور آج اگر ہم نومل سکولنگ کی طرف چلے بھی گئے ہیں لیکن تب بھی ہمارے پاس ایک پیرلل جو سسٹم آف سکولنگ ہے سکولنگ سکولنگ ہے